اسلام بکوز اسلام پروٹیکٹس مومین اور اس نے کہا ایف جوزن ہجاب بکوز ہجاب پروٹیکٹس مومین اے میرے بھائیو وہ کہتی ہے میں نے اپنے لیے مذہب اسلام کو قبول کر لیا اس سے پوچھا تم نے مذہب اسلام کو کیوں قبول کر لیا ایک آزاد ماحول میں رہنے والی مہینہ ہو تم تم نے اسلام کو کیسے قبول کر لیا وہ کہتی ہے میں تو اسلام کو نگیریٹی بھینکی کے ساتھ پڑھنے بیٹی تھی میں تو اسلام کو اسٹڑی کرنے بیٹی تو اس نیت کے ساتھ کہ دو چار کمیاں میں بھی تلاش کروں گی مدر پڑھتے پڑھتے جب پاتھوہ زہرا کے سبجیکٹ پر پہنچی تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی پڑھتے پڑھتے پروٹیکٹ محمد کی یہ ٹپڑی جب میں نے پڑھی انہوں نے کہا کہ جس کی تیر میں دیا ہوں وہ اچھی تربیت دے دے ان کی شابی کرتے دینی ہمتے دے پروفیٹ محمد کہتے ہیں میں اسے اپنے ساتھ چنک میں لے کر کے جاؤں گا دارے دمیر دارے رشانت دارے خوشیت مصرکے آنا حجرات مالانا ترشیب رہا سائم تلہ آہاں ناستہ توٹر سبھے موہ مہین بیٹی بچاؤ آنکھ بولن ہمارے بھارت میں شیو سینہ والے بھی چلا رہے ہیں بادرنگ دنگ والے بھی چلا رہے ہیں بھی ایچ پی والے بھی چلا رہے ہیں آلہ آلہ لوگ سب چلا رہے ہیں پوری دنیا چیت رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ لیکن مینو ایلا فرین کو کہتی ہے دنیا والو تم آن دولن آج چلا رہے ہو جبکہ عورتیں سی ایم بھی ہیں اور ہمارے بنگلہ دیش کی تو عورت بھی ایم بھی ہے آج کی سماج میں عورت کی کچھ نہ کچھ عزت تو ضرور ہے اما میاں بہت عزت ہے کتنی عزت ہے کہ مردوں کی خانو نڑوا دیں یہ عورت آج کے سماج میں مینو ایلا فرین کو کہتی ہے اے دنیا کے حکمرانو اے دنیا کے تانی شوڑو یہاں دولن تمہاں چلا رہے ہو لیکن پہ پھر محمد نے یہاں دولن اس وقت چلایا تھا جبکہ بیٹیوں کو زندہ تفن کیا جا رہا تھا وہ صرف بیٹی بچاؤ بیٹی بچن نہیں چلایا تھا پر جو رہو نے کہا تھا کہ جو بیٹی کو بچائے گا میں اسے چندگ نساکھ لے کر گیا بہاں 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 زندہ بہاں وہ ہوں نے بیٹی کو بچائے گا اور بیٹی بچانے وانے کو جنت کا وعدہ بھی دیں آئیشہ تو دوست بھولو بھائی کہنا ہو گیا آپ آئیشہ اگر کسی کو شک ہو اس قبر میں تو میری آئیڈی نہ چل کرتے دیکھنے میں نے اس قبر کو شیئر کی آپ پڑھ سکتے ہیں سبوتے سنو بھائیو آئیشہ اب وہ آئیشہ ہو میں آئیشہ سوام کے پادر نے کہا اپنے پادر کی ناک کٹائے گی تو آئیشہ مسکرہ کے بھولی پادر تم بھی کنما پڑھ لو ابھی تو دنیا میں گٹی ہے نہیں پڑھا تو قبر میں پریشتے کاٹ دی آئی 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 بہت اچھی ناکہ بہت نہیں آئی بہت سینے آپ آئی آئی پادر کا پارا درم ہو گیا گھر سے نکال دوں گا کہاں جاؤ بھی تم کون سیفنی دے گا تمہیں اللہ اللہ پادر دھنگی دے رہا تھا اپنی تک جہبینیت منتری اپنی بیٹی پہ گھر سے نکال رہی کی بات کر رہا تھا اپنی بیٹی کا مجانے کیا کا کہہ رہا تھا پادر دہتار اے میری ڈوٹر اگر تُو نے اسلام کو اپنے مائن کی سرزمین سے ڈیلٹ نہ کیا تو تری خیریت نہیں تُو یہ گھر سے نکال دوں گا کیونکہ سمجھتی ہے تُو رکیلہ کلمہ پڑھ کے مصطبان ہو گئی تو اسلام کو بچا لگا جائے گا صفحہ ہستی سے اسلام مٹنے والا ہے قرآن کے خلاف آنگلوں چڑھائے جا رہے ہیں پوری دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے مذہب اسلام کو مٹانا چاہتی ہے دنیا کے بردے پہ کب تک زندہ رہے گا مذہب اسلام کب تک قرآن پڑا جائے گا اللہ اللہ جب آپ کی جہنٹ پپری کس نے لگا اس کا باہ تو آئیشہ کو بھی غصہ دیا آئیشہ ہاتھ اٹھاتی جاتی تھی میرے نبی کے نام کا نعرہ لگاتی جاتی تھی اور پڑے پیارے انداز میں کرتی تھی ہاتھ کا پیغام مٹ نہیں سکتا ہی لکانا مٹ نہیں سکتا ساری دنیا ایک طرف پھر بھی ہے ساری دنیا ایک طرف پھر بھی ہے میرا قرآن مٹ نہیں ہے آئے 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 تکبیر آئے رسالت آئے غوثیت مصرقی اللہ حضرت اصلاح معاشاء کو ان فرنس سبحان اللہ اے تحریر کی سرزمین پر پسنے والے سنی مسلمان ہو وہ خیر مسلم ہو کری سم تمہارا قرآن پر کے مسلمان ہو گئی تم اقبار پہلے پڑھتے ہو قرآن کو کھون کے نہیں دیکھتے گی میں دیکھتے ہو سنیمہ دیکھتے ہو دنیا بھر کے ڈرامے دیکھتے ہو تمہیں شرم آنا چاہیے غیرت آنا چاہیے اور تاس کے پتے پھننے والوں اور شراب کا جان پینے والوں اپنے دی میں گاندھ ماندھ لو اور آج نیت کر کے جانا کہ اب ہم روزانہ قرآن کی بلابت کریں گے اور سینے سے قرآن لگا کر کے بھول دنیاں کی داہوبی طاقتوں کو چیزن کریں گے کہ ہزاروں آنپیوں کو ایک ہی طوفان کافی ہے کبھی بھی آسمانے بازوں میں چاند کافی ہے بھولائی کی تکرم بھول کیا ہمیں دنیاں چلائے گی ہماری رہنمائی کے لیے فران ماشاء اللہ زندہ باز اللہ رسول زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز آلہ حضرت آلہ اللہ حضرت آلہ اللہ حضرت آلہ باز زندہ باز آلہ موسیقی موسیقی موسیقی